اے غیر مکرد میرے پاس آیا کہ دبائی سے آئیت ہے چکوال کے ساتھ اس کو لے کر آئے کہ جیسے نے مسئلہ سمجھنا ہے میں نے کہا اس نے سمجھنا تو نہیں ہے لیکن آپ لے آئے تاکہ آپ یہ نہ گئے کہ مولانا صاحب بات کیوں نہیں کرتے وہ آگیا اس نے یہی حدیث پڑھی کہتا ہے مجھے آپ اس کا مطلب سمجھا دیں مجھے سمجھ آگیا تو میں انفی بن جاؤں گا میں نے کہا تو نے سمجھا گیا تو نے پھر بھی نہیں بننا بننا تو نے نہیں ہے لیکن میں سمجھا تجھے دیتا ہوں مجھے کہتا ہے جی بتائیں میں نے کہا جو تو نے سمجھانا پہلے تو سمجھا دے پہلتا ہے کہ مجھے سمجھانے میں احسانی ہو کہا جی حدیث پاک میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرہ جو فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ من تو عام ہے خواہ مختلی ہو خواہ کیلہ ہو خواہ امام ہو میں نے کہا تو کہتا ہے من عام ہے قرآن کہتا ہے من خاص ہے میں تیری بات مانوں یا قرآن کی مانوں ساتھوں لوگ بڑا تجب ہو میں نے کہا یہ کہتا ہے من عام ہے قرآن کہتا ہے من خاص ہے کہاں لکھا ہے میں نے قرآن کریم ہے یستغفرون لمن فی الارض فرشتے ان لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں تو زمین میں تو فرون بھی ہے زمین میں قارون بھی ہے زمین میں تو یہ پرویت مشرف بھی ہے کہ زمین میں تو کتنے پر ایمان جمعає ہیں ان سب کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں کہتا ہے جی نہیں تو میں نے کہا کس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہتا ہے ایمان والوں کے لیے میں نے کہا تُو کہتا ہے امان عام ہے قرآن کہتا ہے امان خاص ہے ان دس میں تیری منہ یا قرآن دی منہ تیرو جی میں تحقیر کر کے دسانگا تو میں نے کہا ان سے کیوں جھوڑ بور گا تھا مجھے بات سمجھا گی تو میں مان لوں گا اب سمجھا مجھے بات میں دیکھوں گا میں نے کہا تو کس کو دیکھے گا اللہ کے نبی سے پوچھے گا کیسے پوچھنا ہے تو نے کسی مولوی سے پوچھنا ہے نا تو میں مولوی نہیں ہوں مر سے پوچھ لے یہ عجیب بات ہے تیرا مولوی بات کرے تو ٹھیک ہے اس پر وہی اترتی ہے اور ہم بات کرے تو بات غلط ہے مجھے سمجھا یا کسی اپنے باپ کو فون کر لے میں ادھر ہی بیٹھو کہا رہا ہوں میں یہاں تجھے جانے وقت ضائع کرتے ہوں مارا تو چکوال سے مو اٹھا کر آیا ہے دو گھنٹے میں نے تجھے دیئے ہیں میں نے پہلے ان سے کہا تھا یہ لڑکا بات نہیں مانے گا جھوڑ بولتا ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے فلان لڑکے کو مولوی صاحب سمجھائیں میں تو اللہ گواہ ان کو موں نہیں لگاتا گواہ میں کہا تو باہر نکالو نکالو اس کو یہاں سے وقت ضائع کرے گا میرے جانے کے بعد کہیں گے دیرکورد میں ایسا چلے گا کالج کے لڑکے نے مولوی علیہ السلام کو من سے گھنٹا بات کی ہے اور مولوی علیہ السلام اس کو بات منوائی نہیں سکے ابلیس کو خدا نے بات منوائی نہیں تھی تو کوئی ابلیس بہت بڑا مناظر تھا اس کو خدا بھی نہیں ارہا سکا یہ عجیب بات ہے ایک بند نے ماننا ہو تو بڑا منواتا ہے فیسرہ کر کے آجے تو پھر کیسے آپ اس کو منوائ سکتے ہیں جانے کچھ سکتے ہیں مانگ نایرانی کے لڑکے میں سب سے ملوی علیہ السلام کم ملوی علیہ السلام کم ملوی علیہ السلام بڑکہ میں سے شبے دریسوں کے لڑکے میں انہیں آجے ایک ورد تو کوئی دیر کرنا باکہ بردگی یا حامل القرآن